بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you were watching my youtube channel all paak vs students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم everyday science ہم سیکیوز کے پارٹ نمبر 38 کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا so without wasting any time let's start the ویڈیو مارا فرسیم سیکیوز ہے چلی کونٹین ویچ وائٹیمن یعنی سرن جو ہری مرچ ہم روز مرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں اس میں کون سا وائٹیمن پریزنٹ ہوتا ہے so the correct option is option d mean وائٹیمن سی students چلی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گرین چلی کا یوز بہت زیادہ کرتے ہو تو اس سے آپ کی سکن پر ایک گلو آتی ہے یہ ویسی ہمارے ان پر لوگوں کی باتیں ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ چلی کا ہوگے تو آپ کے پیس پر فمپل آنے لگ جاتے ہیں بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جب بھی آپ گرین چلی کا یوز کروگے تو آپ کے سکن پر ایک گلو آئے گی اس پر اگر ہم وائٹیمن سی کی بات کریں جس طرح وائٹیمن سی ہمارے پاس ایک وارٹر سولیبل وائٹیمن ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وائٹیمن کے ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہوتے ہیں وارٹر سولیبل اور فیڈ سولیبل تو ہمارے پاس جو وائٹیمن سی ہے یہ ایک وارٹر سولیبل وائٹیمن ہے اور یہ چلی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سٹرس فوڈ ہے جس طرح اگر ہم لیمن کی بات کریں ساتھ ساتھ اورنج کی بات کرے تو یہ ان تمام کے تمام سے ٹرسورد میں موجود ہوتا ہے امسکیزما ٹو ہے ہمارا which of the following type of mirrors can form an image larger than the object جس طرح ساتھ آپ اس آم ایمیج میں دیکھ سکتے ہو کہ لڑکی کا ہاتھ چھوٹا ہے لیکن جب اس نے اس mirror کے سامنے رکھا تو اس کا ہاتھ original سے بڑا لگ رہا ہے تو ایسے mirror کو ہم نام دیتے کون کی وہ mirror کا so the correct option is option b یہاں سے آپ نے ایک ام سے کیوزی اے بی آدھ رکھنا ہے کہ mirror کے ہمارے پاس ٹو ٹائٹ سے convict mirror and concave mirror اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایک پیکچر focus and center of curvature کے بیچ میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ہمارے پاس جو پیکچر ہوتی ہے وہ original سے بڑی لگتی ہے جس طرح آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہو ہمارا the term zero stormia refers to سن جس طرح name indicate کر رہا ہے zero zero mean بالکل نہ ہونے کے پرابر and stormia mean saliva یعنی جب آپ کے mouth میں in of saliva نہیں ہوگا insufficient saliva نہیں ہوگا تو اس پنامنا کو اس condition کو ہم نام دیں گے zero stormia کا تو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option b mean the term zero stormia means dry mouth mean insufficient of saliva what in your mouth is called zero stormia جس طرح ہمارا which structure analysis method is widely used for complex and irregularly shaped structure جس طرح سنون صاحب نے بعض وقت real life میں بھی یہ exist کرتے ہیں اور movies میں بھی آپ لوگ نے دیکھا کہ بعض buildings جو ہے وہ کچھ عجیب شکل کے بنے ہوتے جس طرح اگر آپ نے اسلام آباد میوزیم دیکھا ہو تو اس میں بھی اس طرح کچھ ایک structure ہوتے کچھ عجیب عجیب نمونے بنے ہوتے تو ان کا ہمارے پاس جو method ہوتا ہے جو method یہ لوگ follow کرتے ہیں structures بنانے کے لیے اس method کو نام دیتے ہیں find element method کا so the correct option is option b excuse number five ہے ہمارا what is dyslexia dyslexia یا ہم کہہ سکتے ہیں dyslexia یہ ہمارے پاس ایک ایسا condition جس میں ایک بچہ یا وہ بندہ جس کو dyslexia ہے اس میں ہمارے پاس learning disorder ہوتا ہے so the correct option is option b اور جب ایک بندے کو learning ہمارے what is the density of ice first of our students ہم density کی بات کرتے کہ density کیا ہے density کی بات کہہ تو ہم کہتے ہے measurement of how tightly a material is packed یعنی ہمیں ایک material دیا گیا ہے اب یہ جو material ہے کتنا tightly packed ہے اسے ہم نام دیتے ہے density کا اگر ہم density کی یا ڈی کی جگہ ہم چھوٹا سا پی بھی لکھ سکتے ہیں اور density ہمارے پاس جو ice کی ہے وہ ہے 0.91 so the correct option is option a جب کہ ہم water کی density کی بات کرے تو وہ 1 gram per cm cube کی برابر ہوتی ہے number 7 which ad mixture is commonly used in hot wither to ہو آپ نے یہ phenomena لازمی دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں جب کوئی heavy vehicle اس جگہ پر گزرتا ہے تو وہ پل جو ہے وہ توڑا سا expand کر جاتا ہے توڑا سا نیچے کو چلا جاتا ہے اور اس انسی کیوز میں ہم سے وہیں phenomena کے بورے میں پوچھا جا رہا ایسا مکسٹر ہوتا ہے جس سے ہم کرتے کیا ہے جو کانکریٹ کا سٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس کو زیادہ کر لیتے ہے اس کیوز مرے ریٹ ہے ہمارا which color of light has the shortest violent اب سننز یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جس چیز کی violent کم ہوگی اس کے ہمارے پاس انرجی کی production بہت زیادہ ہوں گی اور ہمارے پاس جو blue light سننز کی violent سب سے کم ہے اس کی violent shortest ہے اس لئے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوں گی کہ پوٹو سنڈیزز میں ہمارے پاس زیادہ use ہونے والا light بلو ہے کیوں کیونکہ اس کی violent کم جبکہ اس کی energy کی production بہت زیادہ ہے اس کی گرم violent کی بات کرے تو 450 سے لے 495 نینو میٹر تک ہوتی ہے منعین ہمارا which planet has the highest number of moons سنس ہمارے solar system میں 8 planets جس میں ہمارے پاس جو سیچرن ہے اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ moon ہے اگر ہم moon کی اتداد کی بات کرے تو total جو moon سیٹرن میں وہ 145 ہے یہ سن سے ہمارے پاس 6 planet ہے اور یہ ہمارے solar system میں 2 largest ہے اپٹر جوپیٹر اگر ہم جوپیٹر کی بات کرے تو جوپیٹر میں 92 Uranus میں 27 سیون نیپچون میں 14 مارس میں 2 وینس میں 0 اور ارت میں 1 moon ہے پوٹون with energy greater than 1.02 m e v can interact with matter is دیکھیں سن وہ پوٹون جس کی energy 1.02 سے زیادہ ہو تو وہ ہمارے پاس matter کے ساتھ پیئر پروڈکشن میں کیا کرے گا interact کرے گا so the correct options options اب پیئر پروڈکشن کیا ہے دیکھیں سن جب ایک پوٹون جو ہے ایک particle اور anti particle میں convert ہو جائے جنہی ہم کہہ سکتے particle اور positron میں convert ہو جائے اسے phenomenon کو نام دیتے پیئر پروڈکشن کا ہمارا genetically modified bacterium is produced when bacterium take place in دیکھیں سن ہمارے پاس جو genetically modified bacterium ہوتے ہے اسے ہم نام دیتے recombinant ڈی اے کا so the correct option is option c اب آپ کے ذہن میں یہ question آرہا ہوگا کہ recombinant ڈی اے کیا ہے جب ہمارے پاس ڈی اے artificially design کی جائے دو organism کے recombinant ڈی اے کا ہمارا controlling rods inserted into the reactor are of which material یعنی ہمارے پاس جو reactors میں controlling rods لگا جاتے یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں so the correct option is option a mean cadmium اب cadmium کا کام کیا ہوتا ہے یا controlling rods کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے extra nucleion کو absorb کر نا اسکیز نمہ تر تین ہے ہمارا agronolucides a type of white blood cell are formed in یعنی ہمارے پاس کچھ specific type of cells ہے جو white blood cells آپ لوگ کو بتائیں کہ ہماری immunity میں role play کرتے ہے یہ ہمارے پاس basically limpide tissues are so the correct option is option c ab limpide tissues ہمارے پاس ایسی tissues ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس two distant type کے granules ہوتے ہیں جب bone میرو اور thymus اپس میں کٹے ہوتے ہیں تو limpide کو بناتے ہیں ہمارا linkage present between two heavy chain of antibody molecule دیکھیں اس ہمارے پاس ایک ہوتا ہے antigen اور ایک antibody انٹیجن وہ particle ہے جو ہمارے body میں enter جب انٹی body ہمارے پاس wide plate cells جو اس انٹیجن کے حلاف ہمارے پاس کیا رول بلے کریں گی اور یہ ہمارے پاس جو انٹیجن ہمارے پاس کیا ہوتے ہے double die sulfide bridge کے اکٹے ہوتے ہے so the correct option is option b number ہمارے پاس بہت building جیسے ہوتے جو بہت زیادہ لمبے ہوتے اب یہ جو building ہے یہ tear کیوں نہیں ہوتے تو ان کا ہمارے پاس جو basically phenomena ہے وہ shape and size of the foundation پر depend کرتا ہے so the correct option is option d تو students یہ تیاج کے ہمارے everyday science کی mcqs امید کرتا ہوں آپ کو تمام mcqs clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی confusion ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ٹب